جانوروں کا نیوٹرل کہنے پر احتجاج وزیراعظم عمران خان کے جانوروں کو نیوٹرل کہنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور ملک کے جانوروں نے ایک مراسلہ کے ذریعے ان سے اپنے الفاظ واپس لینے کی درخواست کی ہے اپنے غیر معمولی جلاس میں انہوں نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ انسانوں کے درمیان اقتدار کی رسا کشی میں آخر جانوروں کی اسطلاح کیوں استعمال ہو رہی ہے مثلا ہارس ٹیڈنگ یا تین چوہے حالانکہ پانچ چوہے گھر سے نکلے تھے دو شاید ملنگ ہیں جانوروں کے سردار ببر شیر نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سیاست دانوں کو وارننگ دی کہ اگر ان کے ساتھ یہ مزاق بند نہ ہوا تو وہ احتجاج کا ہر آپشن استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں جنگل سے ڈی چوک تک لانگ مارچ سمیت اور اگر انہیں زور زبردستی سے روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ جوابی حملوں کا آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں مختلف اقسام کے جانوروں نے خاص طور پر جنہیں انسان اپنی حفاظت کے لیے رکھتا ہے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ وہ تو ہمیشہ سے وفدار رہا ہے اسے غیر جانبدار کہہ دیا دوسری طرف انسانوں کی وفداری دیکھنی ہو تو ادھا میدمات کی تحریک آتے ہی وفداری تبدیل کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں سامنے آ جائے گی تاہم اجلاس میں اس وقت کشید کی پیدا ہو گئی جب کچھ جانوروں نے خود سردار کی صدارت پر سوال اٹھا دیا کہ وہ ہر مشکل وقت میں جنگل سے فرار ہو کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اگر یہ الفاظ حکومتی سطح پر واپس نہیں لیے گئے تو ابتدائی طور پر شہروں سے ان تمام ساتھیوں کو جنگل واپس بلالیا جائے گا جو اب تک انسانوں کے ساتھ وفداری کا ثبوت دیتے رہے ہیں کچھ نے تو مثال دی کہ ہمارے ایک ساتھی نے مرتے دم تک حکمرانوں سے وفداری کا ثبوت دیا اگر وہ غیر جانبدار ہوتا تو مالک بدل لیتا جیسا کہ انسان کرتے ہیں خاص طور پر سیاستدان دوسری طرف جنگل کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر وزارت داخلہ اور جنگلات نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پہاڑوں اور جنگلات میں دفعہ 144 لگا دی ہے اور ڈی چوک جانے والے تمام راستوں کی ناکابندی کا فیصلہ کیا ہے خلاف ورزی کرنے والے کو گولی مارنے کا حکم ہے جس پر جانوروں نے اتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہروں میں ویسے ہی ان کے ساتھیوں کو انسانوں کو کاٹنے کے الزام میں ماورہ عدالت مار دیا جاتا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر آئے دن پائے جانے والے ایک مخصوص جانور کو حکومتی تحویل میں لینے کا فیصلہ ہوا ہے ممکن ہے اتجاج کو روکنے کے لیے قریبی چڑیا گھر میں نئے پنجرے بھی تیار کر لیے گئے ہیں اجلاس کے دوران کو جانوروں نے پلے کارڈ اور بینر بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا جانور وفدار ہے انسان غیر جانبدار ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں اچھے برے کی تمیز نہ ہوتی تو وہ مالک کو اس کی خوشبو سے کیسے پہچانتے وہ تو سون کر بتا دیتے ہیں کہ یہ انسان وفدار ہے کہ غدار اس کی گاڑی میں اسلحہ ہے یا چرس انسان کو تو ممنوع اشیاء اور شہد کی بوتل کی بھی پہچان نہیں یہاں تو انسانوں کو وفداری تبدیل کرنے پر کروڑوں روپے ملتے ہیں اور اگر جانور وفداری تبدیل کر لے تو اسے بے وفا کہا جاتا ہے آخر میں جنگل میں ہونے والے اجلاس میں جس میں بہت سے جانوروں نے دوسرے شہروں کے چڑیا گھروں سے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی حکمرانوں کے ان ریمارکس پر احتجاج کو بین الاقوامی سطح تک پھیلانے کا فیصلہ ہوا انہوں نے اپنے غیر ملکی ساتھیوں کے لیے ایک ٹریول وارننگ بھی جاری کی ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں اپنے مالکوں کے ساتھ پاکستان آنے سے پہلے سردار کو متلا کریں گو کے جلسے میں دیئے گا ان واضح ریمارکس کے بعد مسلسل وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں مگر کچھ ممالک نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے امریکہ نے ایک مراصلے میں واضح کیا ہے کہ ان کے ملک میں دونوں بڑی جماعتوں کے انتخابی نشان جانور اوپر ہیں اور اس طرح کی باتوں کو ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تصور کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ انسان پھر دگا دے جاتا ہے مگر جانور مالک کی مرضی کے بغیر کسی سے بدتمیزی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آخر میں ایک قرارداد کے ذریعے حکومت اور اپوزیشن سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملات میں ان پر اس طرح کی ریمارکس دینے سے گریس کریں خاص طور پر ایک ایسے موقع پر جب اسلام آباد میں سیاسی اور انسانی درجہ حرارت اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے انسانوں کے درمیان حصول اقتدار کے لیے رسا کشی جاری ہے اور ایک اطلاع کے مطابق تصادم کا بھی خطرہ ہے قرارداد میں اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی درخواست کی گئی ہے مگر وہ کسی ایمینے کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ اعتماد والا ہے یا عدم اعتماد والا لہٰذا بہتر کہ اس طرح کے گند سے جانوروں کو دور رکھا جائے یہ وفاداری اور لوٹا کریسی انسانوں کے کام ہیں ہمارے نہیں جاتے جاتے ایک خبر اور بھی دیتا چلوں کہ حکمرانوں کے ان ریمارکس انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے بھی نوٹس لے لیا ہے کہ کل تک جو موصوف کرکٹ میں نیوٹرل ایمپائر لانے کا کریڈٹ لیتے تھے اب انہوں نے یہاں بھی یوٹن لے لیا ہے سنا ہے یہ شکایت آسٹریلیا کے چوبیس سال بعد پاکستان کی سیریز میں شرکت کے لیے آئے نیوٹرل ایمپائر کے پینل نے کی ہے اس سلسلے میں پیمرہ نے بھی یہ ہدایت جاری کی ہے کہ ٹی وی چینل آئندہ کسی کو نیوٹرل کہتے وقت احتیاط سے کام لیں کیونکہ اسے جانور تصور کیا جا سکتا ہے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وزارت تعلیم لغت میں لفظ جانبدار اور غیر جانبدار کی نئی تشریح کرنے جا رہی ہے تاہم جنگل کے سردار نے ایک اپیل میں اپنے تمام ساتھیوں کو متحد رہنے کی اپیل کی ہے اور انسانوں سے اس وقت تک دور رہنے کا کہا ہے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کون کس کے ساتھ ہے انہوں نے کہا انسان گھبرائے تو گھبرائے تم نے گھبرانا نہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے